آپ بھی فون کا استعمال کرتے ہیں اور location service آپ نے on رکھا ہوا ہے یہ اگر آپ کی privacy کو لے کے ایک خطرہ ہو سکتا ہے fraud بھی آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے تو جب آپ کسی بھی app کو استعمال نہ کر رہے ہو جس میں ایک compulsion نہ ہو تو آپ اس سمیں اس permission کو off کر دیں جب بھی آپ کسی app کو install کرتے ہیں وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ location کب آپ کب وہ check کر سکتا ہے جب آپ app کو use کر رہے ہو یا کبھی نہیں یا پھر ہمیشہ تو always آپ نہ دیں اگر آپ نے دیا بھی ہے تو آپ اس app کے permission میں جا کے off کریں اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو کوئی بھی unknown app آپ کے location کو access کر سکتا ہے آپ کی privacy کے لیے خطرہ ہے آپ کے جان مال کے لیے خطرہ ہے آپ کے گھر پریوار کے لیے خطرہ ہے تو اسی طریقے سے آپ location location access کسی بھی app کو تو نہ دیں کسی بھی unsecure جگہ سے پہلی بات تو کوئی بھی app install نہ کریں اگر آپ نے دیا ہوا بھی ہے اور آپ app استعمال نہیں کر رہے ہیں تو اس permission کو off کر دیں چاہے وہ google app کا permission ہو map کا permission ہو location کا ہو یا پھر آپ کسی بھی financial app کو use کرتے ہو کیونکہ اگر کسی طریقے سے غلط ہاتھ میں پڑ جاتا ہے تو پھر آپ کے لیے خطرہ ہے آپ کے moment کو track کیا جا سکتا ہے بہت ساری چیزیں آپ کی track کی جا سکتے ہیں جو کئی بار آپ نہیں چاہتے ہیں اور پھر اس کو لے کے کل ہو کے آپ کے ساتھ black mailing بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ data breach ہونے کا miss use ہونے کا بہت بڑا خطرہ ہے phone ہے آپ کا ہے لیکن آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جیسے ہی آپ اس میں app install کر رہے ہو لگ بگ لگ بگ وہ جمعنا گیا آپ کی ساری information سامنے والے app نہیں لے لی ہے تو آپ کے phone پہ جو کچھ بھی ہے آپ جہاں بھی move کر رہے ہیں اور سامنے والے کے پاس جا رہا ہے لیکن فیل سٹیل آپ کے پاس کچھ controls ہیں تو آپ اس کو off کریں سامنے والے کو permission نہ دیں ویڈیو کو جتنا ہو سکے like اور share کریں اگر کسی بھی طریقے سے phone کو استعمال کریں تو بڑی ہی دھیان سے آپ کو استعمال کرنا ہے کسی بھی unsecure جگہ سے کسی بھی link پہ click کر کے کسی بھی app کو phone پہ install نہ کریں location service data access نہ دیں اگر دیا ہوا ہے اسے off کریں still کوئی doubt ہے کوئی issue ہے آپ ہمیں contact کر کے بھی ہی ساتھ کوئی fraud ہوا ہے یا کوئی آپ کو blackmail کر رہا ہے کوئی پیسو کی demand کر رہا ہے یا آپ کو کہیں پہ complaint لکھوانی ہے help شایئے آپ ہمیں whatsapp کریں اور help